مرزا اقبال بیک ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے اسپورٹس پیج کا مقصد یہ ہے کہ مختلف کھیلوں کے حوالے سے بات کی جائے لیکن زیادہ تر ہمارا فوکس جائے وہ کرکٹ پر ہوتا ہے کیونکہ کرکٹ پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہے اور پاکستان کا قومی کھیل ہاکی تو زوال کی طرف گامزن ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اس کے مسائل بھی لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں اور دیگر کھیلوں کے حوالے سے بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں چاہے وہ سکوش کا پروگرام ہو چاہے پولو کا ہو اسٹوکر کا ہو دیفرنٹ سپورٹس پر ہم نے شوز کی ہے ٹینس کا پروگرام ہو لیکن آج ہم ٹیبل ٹینس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے کئی ٹاپ کے کھلاڑی جو تھے ٹیبل ٹینس میں خاص طور پر ایشیا میں انہوں نے اپنا نام بنایا بڑی اچھی ان کی پرفارمنس رہی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کس کی نظر لگ گئی ٹیبل ٹینس کو کہ پاکستان جو تھا وہ ایشیا میں بھی زوال کی طرف پاکستان کی کارکردگی گامزن ہو گئی لیکن بہت سارے ایسے نوجوان اُبھرتے ہوئے کھلاڑی ہیں ٹیبل ٹینس میں کہ جو اپنی محنت کے ذریعے اپنے جوش جذبے اور ولولے کے ذریعے پاکستان کا سبزلالی پرچم سر بلند کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور کوششیں جاری رکھے ہوئے آج ہم ٹیبل ٹینس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں اور ٹیبل ٹینس کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے سٹوڈیوز میں دو ایسی مہمان موجود ہیں ایک ہماری جو آج کی گیسٹ ہے وہ ہے ہور فواد ہور فواد جنہوں نے گزشتہ برس قومی ٹیبل ٹینس چیمپینشپ جیتی اگرچہ یہ دسویں کلاس کی طالبہ ہیں لیکن اس بچی میں بڑا پوٹینشل ہے اور اس نے قومی ٹیبل ٹینس چیمپین بننے کا عزاز حاصل کیا اتنی کم اموری میں ہور فواد جو ہیں وہ گزشتہ برس جیتی لیکن اس سے پہلے بھی جو دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کی قومی ٹیبل ٹینس چیمپینشپ ہوئی اس کو جیتنے کا عزاز جس کھلاڑی نے حاصل کیا وہ آج ہمارے ساتھ ہور فواد کے ساتھ موجود ہے حائقہ حسن حائقہ حسن نے دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس میں قومی ٹیبل ٹینس چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کیا حائقہ حسن نے ابھی اپنا میٹرک کا ایگزیم پاس کیا ہے جبکہ حور فوار جو ہیں وہ میٹرک کی طالبہ ہے لیکن یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں ان میں جوش ہے جذبہ ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں اور یہ محنت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ بھی محنت کا صلح دیتا ہے تو ان دونوں کھلاڑیوں سے آج ہم بات کریں گے ٹیبل ٹینس کے حوالے سے ان کے مستقبل کے حوالے سے فیسلیٹیز کے حوالے سے کہ کیا سہولیات میسر ہے پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریکشن کے صدر اہمر ملک صاحب ہے جو پاکستان کرکٹ بورگ میں بھی رہے ہیں ہمارے دوستیں ان سے بھی بات کریں گے اور ان کی اہلیہ جو ہیں تانیہ ملک وہ تو پاکستان کی ویمن کرکٹ ونگ کی سربرہ ہیں تو اہمر ملک صاحب سے بھی پوچھیں گے اور اس کے علاوہ ہم ماضی میں امدہ کارکردگی پیش کرنے والے پاکستان کے ٹیبل ٹینس پلیئرز کو بھی ٹیلفون پر آن لائن لیں گے ایک زمانہ تھا کہ شکور سسٹرز بڑی مشہور تھی اور شکور سسٹرز میں سے ایک نازو طاہر کو آج ہم لائن پر لیں گے اس کے علاوہ ہم فرجات سیف سے بھی کوشش کریں گے کہ وہ ٹیلفون لائن پر آ جائے عارف خان مجید خان مرہوم جنہوں نے اسلامیہ کلب بنایا اور ٹیبل ٹینس کے فروغ میں بڑا وائٹل لول پلی کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایس ایم سپتین جو پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈیشن کے پریزرنٹ رہے ہیں انہوں نے بھی بڑا وائٹل لول پلی کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں پھر بیچ میں کیا ہوا کہ ٹیبل ٹینس میں دو دھڑے بن گئے دوروں کی جو اٹریکشن تھی کہ غیر ملکی دوروں پر جانے کے چکر میں پاکستان کی ٹیبل ٹینس کو یہ لوگ تباہی کے دہانے پر لے گئے لیکن ان دو خواتین دو لڑکیوں سے جو ٹیبل ٹینس کھیلتی ہیں بڑی امیدیں واپستہ ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کا سبزلالی پر چم سر بلند کریں گی اس سے پہلے کہ ہم ہور فواد اور حائقہ حسن سے اپنی گفتوگے سلسلے کا آغاز کریں پہلے آپ کو ٹیبل ٹینس کے حوالے سے ایک پیکیج دکھاتے ہیں جی پیکیج آپ نے ملاحظہ کیا اور گفتوگے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں ہور فواد تھے ہور یہ بتائیے کہ اتی کموری میں ٹیبل ٹینس آپ نے شروع کیسے کی سب سے پہلے بتائیں شوق کیسے ہوا آپ کو ٹیبل میں 9 سال کی تھی جب میں نے ٹیبل ٹینس کھیلنا شروع کیا اور ابھی میں 16 سال کیوں ہمارے جو سارے گھڑ کے برے ہیں وہ کھیلتے تھے تو لائک کہ یہ ایک فیملی گیم ہے کہ فار فن ہمارے گھر میں کھیلا جاتا تھا ٹیبل ٹی آپ کے گھر میں جی ہمارے گھر میں ٹیبل ٹی تو اس کو دیکھ کر آپ کو بھی شوق ہو تو بابا کو دیکھ کا شوق ہوا پھر بابا نے کافی زیادہ سپورٹ کیا تو بابا کو دیکھ کا شوق ہوا پھر بابا نے شوق کو سپورٹ کیا اور آج میں آپ کو ٹیبل ٹیننگ و ایرنگ کیسے ہاں سے حاصل کیا آپ نے اپنے بود کسی سے میں نے پہلے اسلامیہ کلب میں ایک تھے راہیل کوریشی ان سے میں نے سٹارٹنگ میں ایک ٹریننگ دی پھر بابا نے مجھے کوچنگ کی پھر اسمان بھائی سر عارف کی ایک سٹورٹ ہے انہوں نے مجھے کوچنگ دی پھر ایسی میں آگے کوچنگ لیتی گئی لیتی گئی اور میں سر عارف کی بھی سٹورٹ ہوں آپ بتائیں حائقہ کہ دو دفعہ آپ نیشنل چیمپئن رہی ماشاءاللہ سے آپ کو کیسے ٹیبل ٹیننس کا شوق ہوا مجھے بس ایسی ہوا کہ میں نے بھی سٹارٹ نائنی ایرز سے سٹارٹ کیا تھا اور بابا آسان میں آفیس میں کھلا کرتے ہیں تو وہ ایک دن گھر لے کر آگے تھے راکٹس اور بولز مطلب پریکٹس کرنے کے لیے جیسے باؤنس کر رہے ہیں راکٹ پر بولز اور ایسے کرکے تو اب ہمارے ہاں تو پاکستان میں صرف کرکت دکھائی رہتے ہیں تو ہم صرف کرکت دیکھتے رہتے ہیں تو اب وہ بہت یونیک گیم تھا وہ اپنے فرس ٹائم دیکھا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ ایسا کونسا اتنا یونیک گیم نکلا ہے کہ مطلب کئی نظر ہی نہیں آتا تو پھر بابا نے بتایا کہ اس کے بہت بینیفٹس ہیں یہ آپ کو انزائیٹی سے دور رکھتا ہے آپ کو سٹریس سے دور رکھتا ہے آپ کو ایڈوکیشن کا بہت بوسٹ کرتا ہے تو مجھے اس کے بینیفٹس کافی اچھے لگے اور پھر آہستہ ایسا شوق بھی پورا ہوا بابا نے چیلنجز دی ہے اور اس طریقے سے پھر سٹارٹ ہو گیا کیسی سے ٹریننگ لی ہائکہ آپ نے نہیں بابا شروع سے پورچ تھا آپ کے والد کا کیا نام ہے پورا حسان آدل حسان آدل وہ خود بھی ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں وہ بس ٹاوفیس میں ایسا پنگ پونگ جیسے کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں اور آپ کے والد کا کیا نام ہے فواد فواد و رحمان فواد و رحمان وہ بھی ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں وہ ایک کلب لیول پلیر تھے کہ فار فن کلب میں کھیل لیا جب آپ نیشتن چیمپین مزید اس وقت آپ آٹھوی کلاس بھی تھی نوی کلاس کھیلتے ہیں میں اسے نائن کلاس میں نائن کلاس کیلتے ہیں تو پھر کیسا لگا کیونکہ پاکستان میں کامپیٹیشن ہے بیٹا لڑکیوں میں جی ہے کیوں نہیں کیونکہ اتنے ایکسپیرینس ٹف پلیئرز ہیں سینئر پلیئرز ہیں ان کو ہرانا تو آسان بات نہیں ہے اچھا تو مطلب آپ کافی محنت کر کر آئیں اور اتنا آپ ان کو ٹف ٹائم دیں اور پر سے وہ سینئر ایکسپیرینس دیں تو ان کو ہرانا سپورٹس میں ایکسپیرینس بہت معنی رکھتی ہے کیونکہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے ہی دوسرے بندے کو ہرانا دیں اب یہ ایکسپیرینس کی آپ نے بات کی تو ایکسپیرینس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ایک زمانہ تھا کہ شکور سسٹرز جو تھی ان کو ٹیبل ٹینس کی شناخت اور پہچان ہوا کرتی تھی چاہے وہ نازو شکوروں ربینہ شکوروں سیما شکوروں ان میں سے ایک نازو طاہر اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم نازو میں بلکل ٹھیک ہوں میرے ساتھ دو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک نیشنل چیمپئن ہے ہور فواد اور ایک دو مرتبہ کی نیشنل چیمپئن ہے ہائقہ حسن جی جی تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کیونکہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ شکور سسٹرز تو ڈومینیٹ کرتی تھی اب آپ ان بچیوں کو کیونکہ بڑے عرصے کے بعد کراچی سے یا سن سے لڑکیاں آئی ہیں اور اپنے ٹیلنٹ شیئر ٹیلنٹ کی بیسس پر آئی ہیں کیسے دیکھتی ہیں نازو ان کا فیوچر نظر آتا ہے آپ کو آپ نے ان کو دیکھا ہے کبھی جی 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 میں نے اوڑ کو بھی کھلتے دیکھا ایٹو کو بھی کھلتے دیکھا کیونکہ بھی کھلتے دیکھا ہے ہمیں پیسٹیز نہیں ملتی ہم ہم لوگوں کو پیسٹیز نہیں ہے یہ تک چائنی سکول جاتے تھے بائیں سپانسر یہ تو دونہ بچیا آرمی سے کے لئے ہیں ماشاءاللہ ہم مجھے لگتا ہے اچھا بھی آرمی اچھا سپانسر کر رہا ہے اور یہ آرمی سے جیت بھی رہا ہے کیا میں بچ بھی ہور ابھی ناشتنگ سکتے ہیں آئیکہ ہور باؤں ماشاءاللہ براہ وقت لے رہی ہے کبھی ہور جیتی ہے کبھی آئیکہ جیتی ہے کبھی آئیکہ جیتی ہے لیکن ان کو پرموت کرنے کے لئے سب سے پہلے پیگریشن اچھی ہونی چاہیے ایماندار ایماندار ہور پحدر эп serv reckon نی дет students ہور پہلے جا چا چکا چکے ہیں ہور اپاک روز ہور جو بارش راکھٹیں ہور چلے گے وہ ہر ایسی پلے کی طڑے کی ہور سو بہت چیزمت ہے ہور femme آپ لوگوں نے کتی محنمت کی آپ لوگوں نے کتی مح! جی ان 9 مح! ساتے د Terror میں میں اسی changing 5 سال میں میں نے ٹی ممید جیتا ہے اور سپرہ سال میں نے چیمپنن سنگلز کی رہے ہیں میں نے ہم تین ہوئی آپ اپنے جی نہیں تو میں نے اپنے کی یہ بھی محنت کریں لیکن وجہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے آپ لوگ کھیلتی نہیں کلپ وغیرہ ہوتے تھے یہ بیٹاری جاتی ہیں کلپ میں کھیلنے کے لیے ہور کے پاس تو اپنی بیٹھے پورا رائے کا دوہر کلانیہ کلپ جاتی ہیں کلانیہ کلپ میں آری پانی ان کو پر موٹ کرتے ہیں اور لڑکیاں ہیں نازو آپ کی نظر میں یا ان دو کے علاوہ کراچی میں یہی دو لڑکیاں ہیں میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑے میں ایک بار میں ابھی سنسٹ جب میں ہوں میں جم کر کے ایک سال سے سین لڑکے سنسٹ کو پی کوچنگ کر رہی ہوں اچھا ایک سال سے ایک سال مجھے سے زاکا بچی آپ نے کھین پیابی میں نے یہ کرا ہے بائی کا اغور تم کو بھی کہوں گی بائی کم اگر میں ایک دن ہمارے پاس ہم ڈیویس ٹپ کر آئیں گے اس میں یہ اپنا چاہچا سے کیاپ آ رہا ہے اور زارے بچے پیر آ رہے ہیں اور اچھا ماشاءاللہ بڑا ہے اور چار ٹیبلیاں ہمارے لگ جاتی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ پر اچھا پر موٹ ہو جاتا ہے اچھا ہے نازو آپ کا تجربہ ان بچیوں کے کام آئے تاکہ یہ مزید آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کا پرچم بلند کریں جانا چاہی بکل اور سب سے پہلے پلئے ایک دفا نہیں بنتا ہے ایسی بان پلئے بنتا ہے سالس سال میں ایک دفا جیتے سے پلئے نہیں ہو جاتا ہے خمجیں گے پلئے وہ ہوتا ہے جیتے رہے تو آپ دیکھیں ان کو تاکہ آرمی نے اپنے فولڈ میں لیا ہویا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں فیسیلیٹیز ریکٹس بھی بڑے مہنگے ہیں پھر ٹیبلز جن پر یہ پریکٹس کریں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ٹیبلز ہیں ان کے لیے بھی ان کو وہاں تک رسائی حاصل کرنا بھی خاصا دشوار ہے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان کو کیا فیسیلٹیز ملنی چاہیے تو ہی آگر چاہے تو ان کو ریکٹ سپونسر کریں ماشاءاللہ اہور کے تو فادر بہتر سپونسر لے آتے ہیں اہور کو تو پریشتی نہیں ہے اہور کو ٹکٹ سپونسر ہے اہور کو ماشاءاللہ اہور پیسیلٹیز سپونسر ہے تو ہی آئکا کرنا چاہیے na کیوں کہ ہی آئکا دو مردم ہے ہی آئکا کا پاڈر آپ کو نہیں گل سکتا ہے ہی میری آئںrops hissیل� جو بچھی آپ کو نہیں گل سکتے میری آئ感想ے کے ق belli لсыл стали اسی cùng کیا اوور پرâl بھی چون کو بھی نہیں ہی آیا صحیح ٹکل 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 نیکی کے شعب میں کھیل کے لئے جل صرج ہے تلشوار دو وال خop foods صحیح ٹکل طور پر رکھ رکھا رکھیں سکھیں میکٹس کو انٹیوز کریں سکھیں اس میں بچوں کو لیکن آئیں سہی ہمیں یہاں پر کر رہی ہیں انہوں نے بچے آ رہے ہیں بلکل بلکل ٹیمی دینیز میں چار بچوں سے آٹھے گے بڑے بھی آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو پہنے سہی 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 ہمارے ماشیال اکاشیب صاحب ہیں یہاں پر دیگے جے چاڑری وہ بہت ہم کو اسپانسر کر رہے ہیں بس اب دعا کریں نازو کہ ان دونوں بچوں کو اور مزید آگے کی طرف جانے کے لیے یہ اور ضروری ہے یہ جو ہمارے ارفان اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتا چوار سب لڑھانے کے لیے آ جاتے اب میں ابھی میں احمر ملک کو لائن بے لوں گا پوچھوں ارفان اللہ کے حوالے سے احمر ملک بانمیج ہے احمر ملک بیٹار آنیا احمر ملک خود میرے ناف پر ٹیمی دینیز منیشہ بیرمنٹن پیٹ تھی اور ٹیمی دینیز چلے جانتا ہوں تانیا ملک کو میں جانتا ہوں لیکن میں آپ کو آپ کو شروع میں بلاؤں گا ذرا مدیدار گفتبو کریں گے تھوڑی کانٹو کچھ ایک شاہ جہاں بھی تو ہوتا تھا کوئٹا والا اس کے اپنی اسوسییشن منا لی تھی اور بھی کئی لوگ ہیں سب تکے ہوئے لوگ ہیں سیارے پلیروں کو ختم کر رہے ہیں سیئی سیئی میں آپ کو پرگرام میں بلاؤں گا بہت بہت شکریہ نازو تاہر تھی ہمارے ساتھ اور وہ کھل کر بات کر رہی نازو کہہ رہی تھی کہ ٹیبل ٹینس میں ان بچیوں کا مستقبل ہے اور وہ ریکویسٹ کر رہی تھی آرمی سے کہ ان کو زیادہ زیادہ اور ان کو فیسلیٹیز دی جائیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ جو ٹیبل ٹینس میں پاکستان ٹیبل میں ٹیبل ٹینس میں جو لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ان کے حوالے سے بات کر رہی تھی اور ان کے ساتھ موجود ہے ہائقہ حسن بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے کہیں جائے گا نہیں سٹے ٹیونٹو ایکسپریس میں بریک کے بعد ایک مطبع پھر پاکستان کی دو اُبھرتیوئی ٹیبل ٹینس کھلاریوں ہور فواد اور ہائقہ حسن کے ساتھ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی ثابت قومی ٹیبل ٹینس چیمپئن نازو طاہر سے جو بڑے بلنٹ انداز سے اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی اور جو جسے کہنا چاہیے کہ دکھ کا بھی اظہار کر رہی تھی مایوسی کا بھی اظہار کر رہی تھی کہ کیسے حالات کو بہتر کیا جائے اور ٹیبل ٹینس کا کھیل دوبارہ ترقی کی راہوں کی طرف گامزن ہو سکے ہم گفتو کے سلسلے کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں ہور یہ بتائیے کہ کہاں کہاں گئیں آپ ٹیبل ٹینس کھیلنے میں ایشن گیمز پہ گئی ہوں اسلامی گیمز پہ گئی ہوں ابھی ایشن گیمز جو ابھی ریسنڈی چائنہ میں ہوئے تھے ہونگزو ادھر دین جو ٹرکی میں اسلامی گیمز ہوئے تھے اس میں گئی ہوں کوریا فر ایشن چیمپینشپ گئی ہوں اور میں نے کافی ورل ٹیبل ٹینس کے ایونڈز بھی کھیلے ہیں سب اپنے اس پہ سپانسر شپ تو کوئی کسی نے نے ان سے کوئی پرائیوٹ سپانسر لے لیا تو لے لیا اس کا لوگو لگا لیا ہے اور ابھی ریسنڈی جو ہم ایشن چیمپ پہ جا رہے ہیں کازاکستان اس میں فرس ٹائم فیڈریشن نے جو ٹوپ تھری پیئرز ہیں ان کو ٹکٹ دی ہے اور آپ کہاں کہاں گئی ہائی کا میں ایڈ کنٹریز جا چکی ہوں اور اس میں بھی ایشن جیمپ ایشن گیمز اسلامی سالیڈیٹری گیمز اور ساوٹیشن جیمپیشپ جو مالدیز میں ہوتی تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بزنس کمیونٹیز اور جو پرائیوٹ سیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہی سپانسر کرتے ہیں جیسے میں جی پاکستان مجھے مالدیز میں سپانسر کیا تھا اچھا تو وہ آپ کے فادر کوششیں کرتے ہیں حسن آدل صاحب تو وہ ان کی کوششوں سے لیکن یہ کہ اگر آپ کو سپانسر نہ ملے تو پھر جا ہی نہیں سکتے آپ لو اگزیکٹلی ہے آپ کو ٹیبل ٹینس کھیلتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے گلاسز لگا کر کھیلتے ہوئے یا آپ کانٹیک لنسز نہیں میں بغیر گلاسز کے کھیلتے ہیں بغیر گلاسز کے کھیلتے ہیں کیونکہ پھر مسلا ہو جائے گا پسینہ آئے گا پھر وہ سارا کچھ تو لیکن یہ بتائیں کہ پاکستان میں اتنا کامپیٹیشن ہے بیٹا پاکستان میں کامپیٹیشن ہے جیسے ہائکا ہے اور اس کے بعد پھر جو مائد سنیر دونوں پاکستان کی ٹیبل ٹینس کھیلاری دو دفعہ کی چیمپئن ہائکا حسن اور ایک دفعہ کی اس دفعہ کی قومی ریننگ چیمپئن ہور فواد ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اس وقت ٹیلفون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کے صدر احمر ملک صاحب نے احمر ملک صاحب جو ہیں وہ ٹیبل ٹینس سے کافی عرصے سے وابستہ ہیں اور یہ پاکستان کرکٹ بورٹ سے بھی وابستہ رہے اور پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم احمر بھائی اسلام علیکم ملک صاحب آپ خیریت سے ہیں والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں اور میرے ساتھ دو آپ کی ینگ بھرتی ٹیبل ٹینس پلئیز ہیں ہور فواد اور ہائکا حسن جی ملک صاحب آپ ہمیشہ ہی بہت پریولیش کمپنی میں دابت دیتے ہیں اپنے پروگرام میں آنے کے لیے اور یہ تو ہمارے دونوں پلئیرز جو ہیں یہ ہماری شائننگ سٹارز بھی ہیں اور میرے اور آپ کے ملک کا مستقبل بھی ہیں اور ہمیں ان سے بڑی توقع وابستہ ہیں یہ بہت ہی دونوں اچھی بچیہ ہیں اور بڑی ہی نعمت سے ٹیبل ٹینس کو کھیل رہی ہیں اور اپنا نام بتا رہی ہیں اچھا احمر بھائی ابھی قاضقستان جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ تھری جو ہیں ان کو پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈیشن نے سپانسر کیا ہے ان کا گلہ یہی ہے کہ یہ دونوں جب جاتی ہیں تو اپنے سیلف سپانسرشپ کی بیسس پر جاتی ہیں جیسے ایسامالا کوریشی ہمارے ٹینس کے پلئیر ان کے والد جو تھے وہ ان کو سپانسر کرتے تھے تو وہ جاتے رہے تو سپانسر نہیں ملتے کیا یا فنڈز کی کمی ہے ٹیبل ٹینس فیڈیشن کے پاس یہ بچوں کی جو ہماری جو نیشنل پلئیرز کی بات ہے جی یہ بالکل مناسب اور بہت بجاہ بات ہے موسٹ آف ڈا ٹائم جیپ ان لوگوں کو اپنے ہی ایکسٹینس پہ جانا پڑتا ہے پت اس سال جیپ ہمیں پاکستان سپورٹ سپورڈ میں ایک سوشن گراند دے دی ہے اور اس دفعہ تو ان کو اس ٹورنمنٹ میں بھی اور جو اگلے ٹورنمنٹ ہیں اس میں لی پاکستان ٹیپ ٹینس فیڈریشن ضرور سپانسر کرے گی اچھا جانا پاکستان مرزب صاحب فنڈ کی کمی کا تعلق ہے یہ بات بلکل بجا ہے اور ڈسپائیک بیسٹ آف آف ایفرٹ جی پیبل ٹینس میں ابھی تو ابھی لیے جونوں سٹار بن جائیں گی تو میری فیڈریشن کے پاس سپانسرشپ بھی آ جائیں گی ابھی تو ہمارے پاس ہم نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی ہمیں ایک پرمنینٹ یا مینکفل سپانسر نہیں ملا جن سے ہم اپنے سارے کلیئرز کو باہر بھی بجوا سکیں کوچنگ بھی کروا سکیں اور ان کو سادہ کوکمنٹ اور دیئر بھی دے سکیں یہ ایک بارہ ریشو ہے جی جس کو ہم ریزولف کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں تو کوچز تو پروائیڈ کر سکتے ہیں امر بھائی ان کو کے نہیں آپ لوگ جی کوچز بھی ان کو ہم پروائیڈ کرتے بھی ہیں جی اور اسی لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ پسلے دو تین سال سے پاکستان ٹیول ٹین ٹیوریشن کا بڑا ایکسپنسیو رینس ہوتے ہیں جس میں ماسٹر کا پہنڈی ابھی ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو پریاب میں جی ایک نیشنل نیبل کا کینٹ کیا اور ان کی سہولت کے لیے سر میں نے آئی ٹی ٹی ایف سے اور پاکستان علمٹک اسویشن کے تاون سے نیبل دو کا کوچنگ کورس بھی لیا جس میں ہم نے اٹھائیس لوگوں کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے لیے اس میں پارٹسپیویٹ کروایا اور سونا کوچز نے یہ پہلی دفعہ تھا سر آفٹر ویری ڈیکیڈ کہ پاکستان میں اس لیبل کا کوچنگ کیمپ ہم نے لاہور میں کیا تو اب سونا لیبل 2 سیٹیفائیڈ کوچز پاکستان میں بھی اویلیت ہوئے سہی جو گائے بگاہے ان سب لوگوں کے لیے بھی اویلیت کوشش کر رہے ہیں پہلے اسم سپ تین ساب تین سمجھتے ہیں کہ ثابت کھلاڑیوں کو بجائے اوڈوں کے حصول کے لیے سیاست کرنی چاہیے یا پھر ٹیبل ٹینس کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے مجھو صاحب آپ ٹیبل ٹینس کی ایس پی پاکستان ٹیبل کے اپنی زندگی کو بیٹر بنانے کے لیے اور اپنی فیملی کی بہتر ٹیک کرنے کے لیے صحیحی تو انہوں نے منٹورشیپ پوچین اور ان کو ایک پاکستے بنانے میں اتنی ہیلپ نہیں کی جتنی وہ جتنے بڑے پلیئر سے وہ کر سکتے تھے صحیحی تو میں یہ کہ سیاست لیکن جس طرح سے مازی میں سپانسر بھی ملتے تھے جاوید غفا بڑے بڑے پلیئرز ٹیبل ٹینس کے آئے ہیں فرجات سیف آریف خان میں نام لوں تو بہت ساری ایک طویل فیرس سیالہ کہ میں زیادہ کرکٹ کے پرگرام کرتا ہوں لیکن ٹیبل ٹینس کو میں دیکھتا ہوں اس کو میں فالو کرتا ہوں بیچ میں آپ کو محمد ہے ٹیبل ٹینس سے اور ہم اس کے لیے ہمیشہ سے آپ کے آردن ایڈمائرر میں نہیں نہیں تینک ہی مچ اور میں نے دیکھا کہ پھر مازی میں پیرلل ایسوسییشن بھی بن گئی تو آپ سمجھتے اس سے بھی بے پناہ نقصان پہنچا ہے ٹیبل ٹیبل ٹینس کے لیے پاکستان سپورٹ سپورٹ میں یادہ کانٹریٹوٹ نہیں کیا اور جس طرح سے ایک ٹورنمنٹ یا ایک گیم کو کھین مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس لحاظ اس کے مطابق انہوں نے اپنی فنڈنگز کو بھی انکریز میں گیا لیکن یاسر پیلزادہ سے بات ہو میری ان سے بات ہوئی تھی پاکستان سپورٹ بورڈ کے نئے ڈی جی آئے ہیں تو یاسر پیلزادہ جو تھے وہ بڑے ہاکی فیڈریشن کو اتنے پیسے انہوں نے دیئے تو آپ ماشاءالللہ خود پنجاب گورنمنٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ ان سے آپ کی گفتگو ہوئی یاسر پیزادہ سے بہت ہی بہت ہی ڈینامک آفیسر بھی ہیں گی اور سپورٹ پرسن بھی ہیں بہت سپورٹ بھی ہیں میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا مدبغ پچس ستائیس لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا ستائیس میں جی سہی تو یہ گرانڈ اگر حکومت پاکستان اور ڈی جی سپورٹ نے نہ دی ہوتی تو یہ شاید ہمارا چھے بندوں پلیئرز کا کونٹیگن بھی نہ دا سکتا جوائی ٹرپ پہ کمی جا رہے لوگ ممباد لوگ کہتے ہیں کہ اوفیشل سٹے لے جاتے ہیں پیسے لے کر جوائی اور ایک کیونکہ وہاں پہ ایٹی ٹی یو کی میٹنگ ہے ایٹی ٹی یو کی ہاں ایش 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 جنرل صاحب ان کا اس کنگن سے کوئی تعلق نہیں وہ نومنیٹر جا رہے ہیں جی نو جوائی رائیڈر کوئی اور ساتھ نہیں جا رہا جی ٹوٹل ٹھیک احمر بھائی آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ شو میں زحمت دیں گے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا احمر ملک پریزیڈنٹ پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈیشن ہمارے ساتھ ٹیلف ٹیلی پر لاہور سے موجود تھے اس وقت ہم ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہور فواد اور ہائکہ حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے مزید ٹیبل ٹینس کے حوالے سے بات کریں گے سٹی ٹین ٹو ایک سپرس ویلکم بیک آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکس سپورٹس پیج اور میں ساتھ موجود ہے پاکستان کی دو بھرتی ٹیبل ٹینس سٹارز ہور فواد اور ہائکہ حسن ہائکہ حسن جو ہے وہ دو مرتبہ کی چیمپئن رہی اور ہور فواد اس مرتبہ کی چیمپئن ہے سنا پاکستان ٹیبل ٹینس فریدیشن کے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کازرخستان جا رہے ہیں کوچز کی ضرورت ہے کہ جو پر کوچنگ صحیح طریقے سے کر سکے انٹرنیشنل لیول ٹائپ کی کوچز کی تو بہت ضرورت ہوتی ہے ایوین تو ورلڈ نمبر ون کے پیچھے بھی کوچ بیٹھا ہوتے تو آپ کو ڈیورنگ میچ آپ کو بتا نہیں ہوتا کیا چل رہے تو آپ کے بیچھے اچھا کوچ بیٹھا تو ایسا ہوتے ہے کہ آپ کا آپ کو اور موٹیویشن ملتی ہے جیسے ہم جب نیپال گئے تھے تو ہمارے ساتھ سرارف گئے تھے تو وہ سارے پلیئرز کی بہت زیادہ چیز میرے بابا نے ٹارنمن کرایا تھا جس میں سے پھر انہوں نے جو ٹیم تھی وہ بہجی تھی اس کے فنڈ میں سے کوچ نہ ہوتا تو مجھے مجھے نہ بتاتے تو میں جیت نہیں سکتی ری تو کوچ بہت امپورٹن ہائی آپ کیا کہیں گے سوال میں بلکل اگری کرتی ہوں کیونکہ واقعی کوچ کی سپورٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اسی موٹیویشن پہ پھر پلیئر آگے جاتا ہے اور پرفارمنس سپورٹ آپ دونوں کو گھر والے سپورٹ کرتے ہیں آگے کیا ارادے ہیں کیونکہ کامپیٹیشن ٹف ہے کیونکہ آپ بھی آپ پاکستان آرمی نے اپنے فولڈ میں لیا کئی پلیئر ٹیبل ٹینس کی میں دیکھ رہا تھا پاکستان آرمی کے فولڈ میں تو آپ کو جو گھر والے موٹیویٹ کرتے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے اور پھر ایجوکیشن اور ٹیبل ٹینس کو کیسے کنٹینیو کرتے ہیں میں دونوں کو مینج کر کے چلتی ہوں کیونکہ دیکھیں پیرنٹس کی سپورٹ سب سے پہلے ہوتی ہے کیونکہ پیرنٹس کی سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ پرفارمنس نہیں دے سکتے آپ آگے جا ہی نہیں سکتے اور میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پیرنٹس کی سپورٹ ہونی چاہیے ہر بچے کو جس فیل میں جانا چاہ رہے جس کا شوق ہے اس میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن پاکستان میں خواتین کی حوالے سے لڑکیوں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا کہ اب تو خیر ویمین کرکٹ ٹیم آگئی ہے وہ کافی ان کو سپورٹ پاکستان کی ویمین کی فوٹبال جو ویمین فوٹبالرز ہیں وہ بہی بڑا ایکٹیو ہے اس کوش میں بھی ویمین آرہی ہیں تو آپ سمجھتے کہ ویمین بھی اپنا ان کو رول پلے کرنا چاہیے فور دا سیک آف کانٹری کے پاکستان کے پرچم کو بلند کرنے کرنا چاہیے بلکل کیونکہ ہمارا جو مواشرہ وہ وومنز کو آگے نہیں آنے دیتا اور یہ چیز تو یہ بہت زیادہ لیک کرتی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ ہماری جو سوسائیٹی ہے منز کے بیس پہ تو پیرنٹ جو اگر چاہیں تو اپنی ویٹیوں کو بھی نکال سکتے ہیں آپ کے پیرنٹ ٹیبل ٹینس کی لئے سپورٹ کرتے نا آپ دونوں کو ٹھیک ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوئن کیا پاکستان ٹیبل ٹینس کا ایک بہت بڑا نام پاکستان کے علاوہ ایشیائی سطح پر بھی فرجات سیف نے اپنی صلاحیت وں کیا جائے جب آپ کھیلتے تھے فوات فرجات تو اس زمانے میں تو بڑا مطلب یہ کہ سپورٹ تھا اس مرتبہ تو ان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے فرجات بیسکل ایسے ہی ہے جب ہم کھیلتے تھے تو وقاعدہ چانیز کوچز جہاں پہ ہوتے تھے تھے اور کیمپ اسلام آباد میں لگتے تھے اور جتنے بھی پلیئر ہیں وہ اسلام آباد میں لگتے تھے اور ریگلر کیمپ ٹینٹ کرتے تھے اور بہار کی ٹور بہت زیادہ ہوتے تھے اس میں لڑکیوں کا بھی کیمپ لگتا تھا لڑکیوں کا بھی کیمپ لگتا تھا ان کو جو پرموڈ یہ جو ہے ان کو جو ہے ابھی جتنی بھی میں دیکھتا ہوں ٹیبل ٹینٹس سبتا ہوں اور ریگلر سپروڈیجن میں جو اچھے کوچیز ان کے نہیں ہوں گے تو امپروف کرنے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے صحیح اچھا یہ سپانسرشپ بھی ان کو بچارے اپنے سیلف سپانسرشپ کے ذریعے دونوں جاتی ہیں جو بھی ایونٹ کھیلنے کے لئے پاکستان سگریشن کا کام ہے سپورٹ بورڈ اور پاکستان علمتی بیکسی ان کو کارکردری بیکھتی چاہیے پاکستان تیبل تیو سبریشن کی کیوں لڑکوں سے مانگتے یا سپانسر مانگتے لڑکیاں جو ہیں نیشن چیمپیون ہوتی ہیں یہ جو ہے نظرہ ایسی بات ہے کہ آپ کے پاس پیسے تو آپ پاکستان سپورٹ بورڈ کو دیکھنا چاہیے پاکستان سپورٹ بورڈ اور پاکستان علمپک کا کام ہے کہ فیڈریشن سے ووٹ لینے نہ اور آپ علمپک کے پریزیڈن بن جائے یا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی جتنی بھی تیمز کی پرفارمنس آرہی ہے جب وہ باہر جا رہے ہیں ان کی دومیسٹک کیا ان کی پرفارمنس ہے دومیسٹک نے کیا کر رہے کتنے کیمپ لگاتے کتنے نیشنل اب پاکستان میں سائد گیمز ہونے والی ہے میں نے سنا ہے چھے سات مہینے رہ گئے کتنے پلیئر ہیں کتنے سپورٹ کی لوگوں کی کیمپ لگے رہے ہیں صحیح 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 بھی ہے کہ ریگولر کیمپ رہے ہیں جو ان کو جو ہے پلیئروں کو بقاعدہ کیمپ میں رکھنا چاہیے ان کی فیزیکل کنیشن امپروف کرانی چاہیے جب کوچیز چاہیے اگر آپ آپ ریلی سیریز سیریز باؤ ایک اکھلیٹک میں بھی ٹیلنٹ نکل آیا اس بھی 92.97 پھیک بھی نا کو پروپر تسلیٹیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو پشن پشن نہیں کریں گے ٹیلنٹ تو انسان جنر ہوتا ہے آپ چھے دس لڑکے کھلاتے ہو تو اس مجھے دو میں ٹیلنٹ نکل آتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب وہ سب مل کے کھیلے نہیں تو پھر پھر کیسے یہ آپ پتہ چلے بہت شکریہ فرجات سیف پاکستان کے ثابت پرمی ٹیبل ٹینس چیمپین ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھنے اور جب واپس آئیں گے تو ہور فواد اور حائقہ حسن سے مزید بات کریں گے نہیں stay tuned to expert بریک کے بعد پھر پاکستان ہم نے بات کی پاکستان کے سابق قومی ٹیبل ٹینس چیمپین فرجات سیف سے جو اپنی رائے کا اظہار کرے تھے کیمپس لگنی چاہی کیا کہیں گی ہور کیمپس کا نقاط ضرور یہ کیمپس میں خامیہ آپ دور کر سکتی یا سیلف کھیلتے رہنے سے نہیں بہتر ہو خود سکتے 까요 اپنہ سکتے کیمپ می دور سکتے س這樣 جی اس دن گی جس ہما س پر شای پہ آپ نے کیمپ شنو میں نے بھی دو مرتبہ سارایف کا کیمپ اٹینٹ کیا تھا اور میں زیادہ سامے میں یہ ٹریننگ کرتی ہوں لیکن آپ انڈیجرل ٹریننگ کرتی ہیں نا مطلب کسی کے ساتھ کھیلتی ہیں لیکن کیمپ سے فرق پڑتا ہے بہت بہت پڑتا ہے کیونکہ آپ جتنا ٹائم دیں گے کھیل کو اتنا ہی پھر آپ کے اندر امپرویمنٹ جتنی پریکٹس ہوگی اپنی پریکٹس ہوگی اتنا امپرویمنٹ ہوگی اور ریکٹس بڑے مہنگے ہیں کیا؟ جو بہت یہ بہت مدی پیگرفتین ہے جو آپ کے ساتھ کتنا کاشیر جو ریکٹس ہوگی بہت ایک سنتی پیش پڑتی ہے جو وہ عرب کن tert Black Clonds بیلا ا گستے والڈ بے لوگی ایک ساتھ ہزار جو گیڑ گہוכی شکریہ کچے کو عربی شرک کے لی began اور ہم будنا کھے ہمیں ہر مہینے رب رب چانج کر نی ہم اور رب ربر کن ہا ہے اچھی قولیٹی کا بے تقریباً تکریباً کر پاérہ obligations مدب لاکھ روپے کا ایک ریکٹ بن جاتا ہے اور پھر وہ ربر یہ بطاری ہور کے چینج کرتے ہیں پھر وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے ربر کھیل کھیل کے خراب ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں چینج بھی گڑنی بڑتی ہے اور اگر کوئی تھوڑا سا بھی کٹ لگ گیا اور ہم نے انڈی نیشنل کھیلنے جانا ہے تو پھر نئی ربر لگانی بڑتی ہے تو پھر آپ لوگ ریکٹس بھی آپ کو سپانسر کرتے ہیں آرمی سے آپ لوگوں کو کھلتی کوئی سپانسر کرتے ہیں ریکٹس آپ کو کھلتی کوئی سپانسر کرتے ہیں مجھے ایک دفعہ آرمی نے سپانسر کیا تھا ریکٹ تو وہ آرمی والے بہت ہلپ کرتے ہیں وہ اس میں کوئی شکت نہیں کہ سپورٹس کو انہوں نے کافی سپورٹسمنٹ کو اپنے فورم میں لیا ہے لیکن باقی آپ اپنی جیب سے ریکٹس خریدتے ہیں ریکٹ اپنے آرمی پر ہی گھرینا بڑتے ہیں آرمی جب ہم نیشنل کھیلتے ہیں تو وہ دیتے ہیں تو وہ ہمیں ربر دیتے ہیں ربرز دیتے ہیں ویسے ہمیں لائک خود ہی افورٹ کرنا ہوتے ہیں لیکن آرمی کی فل سپورٹ ہے ہماری جو میجر سلیم ہیں ہماری جو مینجرز ہیں اور پھر جو ٹیم کی جو سپورٹ ہوتی نا تو وہ پھر ہمیں نیشنل میں بہت اچھی پرفارمنس دیتی ہے چلیں اللہ کرے آپ لوگ اور مزید کامیابیں سمیٹیں بہت بہت شکریہ حور فواد آپ کا اور حائقہ حسن آپ کا گفتگو ملاحظہ کی آپ نے پاکستان کی دو ٹیبل ٹینس کی اوھرتی ہوئی کھلاریوں حور فواد اور حائقہ حسن کی ہمیں امید ہے کہ ان سے کی گئی گفتگو آپ کو پسند آئے ہوئی اس کے ساتھ ہی ایکسپریس سپورٹ پیج کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ